میرا ایک امپلائی ہے کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی پنتالیزار تنخواہ ہے نہ اس کے پاس گاڑی ہے نہ سیکل ہے نہ گھر ہے اس کی سم بلاگ کر دی کہ آپ فائلر نہیں ہے اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں چیرمن صاحب بھی بیٹھے ہیں دوبائی لیگز آتا ہے سیکڑوں پاکستانیوں کی پراپٹیز آتی ہے کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے کسی جرنیل سے کسی پارلیمنٹیرین سے محسن نکوی سے کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپٹی لی ایک پنچالیزار والے کی سم بلاگ کر دی ہے جس کے پاس سیکل تک نہیں ہے اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے دوسرا سر لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو جو پولٹیکل کلاس ہے حکمران ہے آپ نے پانچ ہزار یونٹ بجلی فری دی ہوئے ہیں بی بی آئی پیز کو دو ہزار یونٹس آپ نے گیس فری دی ہوئے ہیں آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹنی کرتے ہیں آپ نے بجٹ میں نیشنل سمبلی سینٹ کے تیس پرسنٹ بجٹ انکریز کی آپ نے پی ایم آوس کا بجٹ انکریز کیا ہے آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پر ایک پیسے کا کٹنی لگایا اوپر انکریز کیا اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہے ہم نے آپ کا ایڈوکیسی کر رہے تھے حبیب بینک کی آپ بتائیں ان کا ایک جو گاڑ کھڑا ہوتا ہے اس کی بیس ہزار تنخواہیں آپ جا کے چیک کر لیں آپ کے ایم بی اے پچیس ہزار روپے پہ آپ کا حبیب بینک رکھتا ہے تو سر آپ کس طرح کریں گے اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی دس دس سال سے تنخواہیں نہیں بڑھیں اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں آج تک ایف بی ایر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں ایک ٹیکس لوگوں کے ٹیکس کرتے ہیں جمع نہیں کرائے جاتے پوچھا ہے ایف بی ایر نے آپ باتیں کرتے ہیں آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے ہیں آپ ایکشن لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں جنلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بلکل میں ایک منٹ میں آتا ہوں جو آپ نے جنلی بات کی وہ بلکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیف تو سپیک لاؤڑر دن دو ورڈز بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو آپ تھوڑا سا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں جو انہوں نے میں پہلی بات کر چکا ہوں جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بلکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوز کر رہی ہے اور میں اس کے بات آپ نے تو اور باتیں کی ہیں لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پر کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے دو سے تی مہینے میں مزیر خزانہ ہمارے شریف آدمی ہیں ظاہرے کہ سیاسی بیگراؤن نہیں ہے ان کا انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی جواب دینے کی لیکن یہ سوال اٹھ رہا ہے بار بار اٹھے گا جب تک ہمارے ٹیکس کا نظام ذرا منسفانہ نہیں ہوگا برابری والا نہیں ہوگا یہ سوال اٹھے گا ہمارے سیاستدان جو بیٹھے ہیں پارلمنٹ میں میں دیکھ رہا تھا وہ خود کوئی چار لاکھ ٹیکس دیتا ہے کوئی چھے لاکھ ٹیکس دیتا ہے عرب پتی خرب پتی لوگ ہیں یہ لوگ لیکن جب ٹیکس لگانے کی بات آتی ہے تو ہمارے جیسے سیلوری کلاس پہ لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے ٹیکس نیٹ میں ہیں ہم بائی دا بک چلنا چاہتے ہیں کیسے چلے گئی دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں جلالی صاحب پہلی بات تو یہ آپ نے چھوٹی سی بات کی کہ کیسے چلے گا میں ٹیکس دیتا ہوں ساری خرچے بہت زیادہ ہیں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم بڑا چھوٹا سا ویو دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ٹوٹل ریوینیو خرچہ ہے ریوینیو ہے بارہ ہزار نو سو ستر بلین روپیس اس میں سے نو ہزار سات سو بلین روپیس میں سوت کی بد میں دے دیتا ہوں جب میں نو ہزار سات سو بلین سوت کی بد میں دے دیتا ہوں جب آمدنی بارہ ہزار نو سو ستر ہو اور انٹریسٹ نو ہزار سات سو بلین روپیس ہو تو یہ ملک انٹریسٹ کے ڈیفالٹ میں موجود ہے یہ ملک ڈیفالٹڈ ہے اب آپ لوگوں کا وزیر خزانہ کا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گردنیں ذرا تھوڑی اٹکی ہوئے ہیں آپ کے انہ بہت زیادہ ہیں آپ یہ ایکسیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے یہ بینکر اپ ملک ہے ٹھیک ہے تو اب اب میں کچھ بھی کر لوں نا میں کچھ بھی کر لوں اور میں اگلے سال پھر سات ہزار بلین روپیس کے نوٹ چھاپنے جا رہا ہوں پھر میں اسی ٹرپ میں جاؤں گا میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اس ملک کو اس ٹرپ سے نکالنے کا سوائے اس کے کہ میں لوکل کرنسی ڈیفالٹ کروں اب میں اگر یہ بات کرتا ہوں کہ لوکل کرنسی ڈیفالٹ کریں تو وہ ہے مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ پچھتر سال سے ہر وزیر خزانہ یہ کھڑے ہوگے کہتا ہے کہ دی ہم نے سارے اچھے اقدامات شروع کر دیئے اب انشاءاللہ ہم صحیح راہ پہ لگ گئے ہیں آپ تخریر سن لیں اگر تخریر میں تین چار جملوں کے علاوہ کوئی فرق ہو تو میں اپنا نام بدل دوں گا اور پچھتر سال کے بعد ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں